لیبیا کشتی حاصل میں ملویس انسانی سمگلر کو کراچی ائرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا ملزم کو ایف آئی ایمیگریشن نے گرفتار کیا ترجمان کے مطابق ملزم بینلخوامی پرواز کے ذریعے آزربائیجان فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا ملزم نے متعدد افراد کو غیر قانونی طریقے سے لیبیا بھیج بات انسانی سمگلر کے خلاف انٹی ہیومن ٹرافیکنگ سرکل گوجبات میں مقدمہ درش تھا گرفتاری کے بعد ملزم کو ایف آئی اینٹی ہیومن ٹرافیکنگ سرکل گوجبات منتقل کر دیا گیا یورپ پہنچنے کے سہان خواب دیکھنے والوں کی کشتی یونان کے گہرے سمندر میں ڈوب گئی اٹھتر مسافروں کی لاشے مل گئی بارہ پاکستانیوں سبیت ایک سو چار مسافروں کو بچا لیا گیا یونان کشتی حادثے میں حافظ آباد کے نواحی علاقے جلال آنا کا سمی اللہ بھی لا بتا ہے سمی اللہ کی فیملی شدید قرب کا شکار ہے حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا کہ لوگ مڑتے رہے عبرت نہ ہوئی اپنے ملک میں بے روزگاری اور غربت سے نجات نہیں ملی روشن مستقبل کی خواہش میں دیار غیر جانے والے پھر کئی چراغ گل ہو گئے چائنہ ہو امریکہ ہو یوکے ہو دنیا اور کی بہت سے طاقتیں یوکے نے تو چلو خیر آزادی کروا دیا تھا سب سے بڑا روزگان تو کسی کا ہوئی ہے تو وہ اس سمیے کا بریٹین اور آج کا یوکے جسے ہم کہہ لیں اس کا ہنگ لینڈ کا ہے کہ سب سے انہوں نے ان کے مد صحیح آزادی مل گئی ورنہ اتنا ایریا اتنا علاقہ اتنی جوگرافی اتنا سب کچھ نہیں ملتا تو پوری وشو میں کوئی بھی ایسی شکتی نہیں رہی ہے کوئی بھی ایسی مہا شکتی مہا طاقت نہیں رہی ہے جس نے جان جھوک کے محنت نہ کی ہو اس پڑوسری ملک کو ہمارے بچانے کے لیے لیکن کہتے ہیں نا کی جو ہارنے الگ ہوڑا ہوتا ہے اس کو کتنے ہی پیسے لگا لو وہ جیت نہیں جائے گا وہ ہی آج ہم کوئی ہوتا ہو نظر آ رہا ہے کتنے ہی مطلب دنیا میں سب کو صحیح بتاؤں بھارت کے اوپر اگر اتنا انویسمنٹ دنیا نے کیا ہوتا ہے بھارت کے اوپر جدی دنیا نے اتنے اس کو بھارت کو اتنا سب کچھ سنسادن پروائیڈ کیا اس کو ملے آج بھارت کو بہت آگے ہونا تھا آج سمبرتہ بھارت جرمنی ہے جیپین اسے کسی کو سائد اوور ٹیک کر جاتا ایکانومک کے معاملے سے ابھی تک زندگی بہت قیمتی ہے اچھے مستقبل کے لیے بیرن ملک ضرور جائیں لیکن قانونی راستہ اپنائیں حکومت بھی نوجوانوں کو ملک میں روزگار فرام کریں یا پھر بیرن ملک روزگار کے لیے بھیجنے کا انتظام کریں باقی مسافروں کا کچھ پتہ نہیں کشتی میں تین سو دس پاکستانیوں سمیز ساڑھے سات سو افراد سوار تھے پاکستان میں کئی شہروں اور گھرانوں میں کوہرام بچا ہے ایک مسافر کے بھائی نے بتایا کشتی میں گنجائش سے زیادہ مسافر تھے میں نے بھائی کو اترنے کے لیے کہا اس نے بتایا اس مگلر اترنے نہیں دے رہے اور یونان میں کشتی کے حادثے میں لاوطہ ہونے والے پچاس افراد کا تعلق کوٹلی آساد کشبیر سے ہیں حادثے میں کوٹلی سے تعلق اکنے والے دو افراد کو زندہ بچا لیا گیا حادثے کے شکر نوجوان تین چار ماہ پہلے بیرون ملک کہے تھے کمیشو امیر پورا آساد کشبیر شہدی شاکت علی کا کہنا ہے کہ نوجوانوں کی شناکت کا عمل جاری ہیں کشتی حادثے میں جامحاق پاکستانی کو غیر قانونی طور پر لے جانے والا مرکزی ایجنٹ کراچی ہیرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا ہے ایف آئی اے کی مطابق ملزم ساجد محمود آزربائی جان فران ہونے کی کوشش کر رہا تھا سیال کورٹ کے ستائیس سالہ کاشف کا بے بز باب غم کی تصویر بنا ہے شکایت کر رہا ہے بیٹے کو ہوائی جہاز سے لے جانے کا ایجنٹ نے مافضہ لیا کشتی میں کیوں بٹھایا اسے اس کا علم نہیں لیبیا سے پچاس مسافروں کی گنجائش والی کشتی میں پانچ سو سے زائد مسافروں کو بٹھایا گیا جن میں تین سو سے زائد پاکستانی شامل تھے غلط ہے لیگل طریقے سے جائیں اپنے ڈاکمنٹس پورے کریں اور آپ کی عزت بھی ہوگی اور آپ کی حفاظت بھی ہوگی جان کسے نہیں پیاری ہر بندے کو پیاری ہے تو لیگل طریقہ ہی سمال کرنا چاہیے کیونکہ ان لیگل طریقے میں تو آپ کو بتایا خطرہ ہی خطرہ ہے کوئی بھی کام ہے اس وقت میں موجود ہوں حافظہ بیر کے نوائی گاؤں جلالانامی جہاں سے 6 مئی کو سمیل لانامی اپنے اور اپنے بچوں کے اور والدین کے بیتر مستقبل کے لیے حافظہ بیر سے نکلا اور وہ یورپ کے کنٹری میں جانا چاہتا تھا لیکن یہ 14 جون کو جو سمندری حادثہ پیش آیا ہے اس میں وہ لاپتہ ہے یونان میں ڈوبنے والی کشتی میں کھوئی رٹا کے نوائی گاؤں بندلی کے ایک ہی خاندان کے بارہ افراد شامل ہیں اسی گاؤں کے 28 افراد کشتی حادثے کا شکار ہوئے ہیں چار نوجوان کھوئی رٹا کے نوائی گاؤں گوڑا بلیال اور دیگر ڈنہ کے رہائشی ہیں علاقہ بنڑلی کے گھروں میں کوہرام برپا ہے لاپتہ ہونے والے ساجد اویس جببار توقیر پرویس شمریس کے خاندان کے بزرگ فرید احمد کا کہنا ہے کہ ان کے خاندان کے نوجوان سنہرہ مستقبل اور بہتر روزگار کے لیے گھر سے نکلے تھے کشتی ساحل سے بہت دور مسافروں کا بوجھ نہ اٹھاتے ہوئے اُلٹ گئی بارہ پاکستانیوں کو بچا لے گیا 298 پاکستانی تاہا لا پتہ ہیں یونان میں پاکستانی سفارت خانے نے زندہ بچانے والے بارہ پاکستانیوں کی شناخت ظاہر کر دی ہے ادنان بشیر، حسیب الرحمان، محمد حمزہ، عزمت خان، محمد سنی، زاہد اکبر، ممتاز علی، رانہ حسنین، عثمان صدیقی اور زیشان سرور کو بچا لیا گیا ہے غیر قانونی جانا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے ملک کے حصول کے خلاف فرضی ہے جو کام بھی ملک کے حصول کے خلاف ہو چکے ہیں سر یہ سو بہت غلطی کرتے ہیں اپنے ملک شوٹ کم آ جاتے ہیں پھر والے پریشان ہوں آپ بعد میں پھر کوئی متر مسائل پر آ جاتے ہیں کوئی جت ہو جاتے ہیں ہمیں وہ دون کر لائے یا پتہ کیا جائے کس حال میں کس کہاں ہے کس جگہ پہ ہے وہ ہمیں بتایا جائے جبکل ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا جو سمیلہ ہے اس کی لاپتہ ہے وہ تو اس کو ہمیں بتایا جائے کہ کس حال میں ہے والدین میں ملتاک موجود ہے وہ کچھ بولنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے یہ چھوڑا بچہ جو ہے وہ بھی اپنی دادی کی دور میں ہے وہ بھی اپنے جو ہے کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن اس کے جذبات بھی جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ وہ پریشانی کے عالم میں ہیں جنوان میں کشتی الٹنے کی وجہ سے جو سانیا ہوا ہے کھوی رٹا جو ہے یہ وادیہ بنا سوگ میں ہے تو میں حکومت پاکستان اور وزارت خارجہ سے یہ پردور اپیر کرتا ہوں کہ فیل فور ان کے جو ہے وہ لوہکین تاک جو ہے بھی تاک کوئی مصدقہ اطلاع نہیں پہنچ دی کہ کتنے لوگ مار گئیں کتنے لوگ بچ گئیں کمیشنر میرپور آزاد کشمیر چودری شوکت علی کا کہنا ہے کہ یونان کشتی حادثے کے متاثرہ نوجوانوں کی شناخت کا عمل جاری ہے غیر قانونی کچھ جانا مناسب نہیں ہے لیکن اس میں کوتائی کسی حد تک ہمارا یہ جو آورسیز فاؤنڈیشن ہے یا جو وزارت ہماری خارجہ ہے ان کی بھی کوئی لاپروائی ہے یا ایف آئی اے کا ایف آئی اے والے وہاں پر امیگریشن کے وقت تو پہلے سے پکڑتے ہیں اس طرح کا سٹپ لینا ان کے لیے ایک دردناک چیز ہے کیونکہ ان کی فیملی اس چیز میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اگر وہ ان لیگل طریقے سے باہر جائیں گے ان لیگل طریقے سے بہرین ملک جائیں گے اس سے یہ ہوگا کہ ان کی زندگی سے آت دور بیٹھیں گے یونان میں جو کشتی کا حادثہ ہوا ہے اس میں آزاد کشمیر کے ڈسٹک کوٹلی سب ڈیویزن کھوی رٹا کے تقریباً پچاس کے قریب لوگ کم و بیش اس لیے ہیں کہ یہ اتمی اطلاع نہیں ہے یہ یہاں سے اپنے ویزا پر ترکی اور لیبیا مختلف مالک اور یہ جو ابھی جو شپ جو ڈوبا ہے یا سنک ہوا ہے یہ لیبیا سے اس طرف جا رہا تھا کیونکہ پاکستان سے یہ لوگ لیگل وے سے ویزا لے کر لیبیا یا ترکی جاتے ہیں پریاس تو بہت سارے کیے جا رہے ہیں باگر سانگی طرف سے کہ اس ترتیوں کو صدارہ جا سکے اس ترتیوں کو کچھ بہتر کیا جا سکے لیکن سارے کے سارے چلو یہ تو مان لیتے ہیں کہ ان کے پریاسوں میں اتنی ایمانداری نہیں تھی لیکن کچھ تو تھوڑا بہت دس بیس پرسنٹ پر محنت کی ہوں کچھ اثر نہیں دکھتے اور اثر دکھ بھی نہیں سکتے اثر وہاں دکھتے ہیں جہاں آپ دیکھیں آپ جو ہے اسی پیڑ کو بچا سکتے ہیں جو مرجہ رہا ہو جو پیڑ پوری طریقے سے ختم ہو گیا اس میں کتنا ہی پانی ڈال لیں کتنا ہی کچھ بھی ڈال لیں وہ نہیں بچ سکتا جو ایک دم اپنے ایکسپائری ڈیٹ پار کر گیا ہے اس پیڑ کو اپنے ہی بچا سکتے ہیں وہی سکتی یہاں پر اس پاوزے کے ساتھ نہیں کتا سکتے وہیس پاکستان کے ساتھ ہیں پاکستان سے آئے پاکستان ہمیں کوشش کو نگ کر لیا جائے لوگ کرتے رہتے ہیں آلگ آلگ چلو مہ لو پاکستانیوں من منداری نہیں ہیں امریکہ اچھی کوشش کرتا ہے کر رہا ہے دس کو سے کئی کرزہ دے دو کہیں گے دو کہیں گے دو کہیں گے دو کئی آئی ایم ایف دے دو کہیں گے دنیا تریس دنیا بر کی چیزیں کر رہے ڈھکی جو بھی طریقوں سے بھلے آئی ایم ایف نے تھوڑا سا سکتی سکتیب نہیں کر دی لیکن انہیں طاقتوں کے جریعہ ابھی بھی کام پورا پورا چل رہا ہے ریشیا نے آپ کے کچھ اچھا تیل دیا بھلے کہ اس کے پیسے لے گا ابھی تو نہیں لیا ہے جیسے لے گا پھر بھی بات ہو یہ چائنہ نے کم کوشش کی ہے صدار نے کہ چائنہ کی طرف تو کرپشن نہیں سب نے کی کوشش لیکن جب وہ ہو ہی نہ ستتی جب کوئی خود ہی نہ صدارنا چاہے پاکستانی نیتاؤں کو سیمپل سے کہنا ہے کہ ہماری پبلک جو ہے اس کو زیادہ سہور آ جائے گا وہ زیادہ پڑھ لے گی زیادہ سمجھ جائیں گے تو پھر وہ تھوڑا سا جیسے ابھی جو پڑھے لکے پاکستانی ہوتی بھی دیش بھاگ کے ان کو نہیں مطلب یہاں سے اسے دیش بھاگ جاتے ویسے پبلک کو بے کوب بنانا ہے اس سے بہت ضروری پبلک کو اسکشت رکھا جائے اسی سے دھانت کو چل چل کے آخر یہاں تک جو ہے آج دیش آگے